اسلام علیکم میں ہوں سمینہ آمجد امید کرتی ہوں کہ آپ سب دو قیریت سے ہوں گے آج میرے ذہن میں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایمپورٹنٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ ڈیلی ویسنس پر جس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آج ایسا ہی ایک ٹاپک میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کہ میں پہلے آپ سے شیئر کر دوں کہ میں نیکسٹ اپنی ویڈیو میں ڈیٹیل میں کس چیز پر بات کرنے والی ہوں وہ ہے کمیونکیشن سکلز کمیونکیشن سکلز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس پر بات ہوگی جس میں کہ سب سے کامن اور ایمپورٹنٹ جو ہے وہ نمبر ایک پہ آتی ہے ہماری verbal کمیونکیشن دوسرے نمبر پہ آتی ہے ہماری non-verbal کمیونکیشن تیسرے نمبر پہ written کمیونکیشن آتی ہے چوتھے نمبر پہ ویجوال کمیونکیشن آتی ہے کمیونکیشن کی کتنی ٹائپس ہیں کہاں کہاں کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان سب کے بارے میں بات ہوگی لیکن سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایک جو چیز کبھی اگنور نہیں کرنی چاہیے وہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ورک پلیس پہ ہی کمیونکیشن سکلز کی ضرورت پڑتی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہاں ضرور پڑتی ہے ضرورت لیکن سب سے پہلے اپنا گھر اپنا گھر آپ کا سپاؤز آپ کے بہن بھائی فیملی میمبرز آپ کے اگر بچے ہیں تو بچے آپ کے ہلپرز ہیں تو وہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ڈیلی بیسنس پہ آپ کے گھر کے حوالے سے شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی اس طریقے سے کمیونکیٹ کرتی ہیں ہر چیز کو وہ ہمارے ہر ہر پل کا ایک حصہ ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور ہمیں بڑے احتیاط سے اور اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اپنی بات دوسرے تک پہچانی چاہیے انشاءاللہ اس کے بارے میں ریٹیل سے بات کروں گی ابھی میں نے صرف آپ سے یہ کہنا تھا کہ کیا آپ اس چیز کو اہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کمیونکیشن سکلز کو بھی امپروف کرنا چاہیے ہم ڈیلی روٹین میں اور بہت ساری چیزوں کو امپروف کرتے ہیں ہم اگر پروفیشنل ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اور سیٹیفکیشن کرلیں اور تھوڑا سا بہتر کرلیں اپنے آپ کو اپٹو ڈیٹ کرلیں تو کیا ہمیں کمیونکیشن سکلز کو امپروف نہیں کرنا چاہیے آپ بچے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں ہم ہر لمحہ سیکھتے ہیں ہر دن سیکھتے ہیں تو جب سیکھتے ہیں تو جب اس کو کنوے کرنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی جواہتی ہے وہ وربل کمیونکیشن ہے تو وربل کمیونکیشن کس کس طریقے سے ہم اپلائے کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنے آپ کو امپروف کر سکتے ہیں ڈیلی روٹین میں اس پہ بات ہوگی اور ہر جگہ پہ ہم الگ الگ ٹائپ کی کمیونکیشن سکلز کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس پہ بات ہوگی اسی میں ہی آجے گا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو کہ مائے ہیں ہم کی چھٹ چھٹے بچے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے کمیونکیٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوگی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر طریقے سے ہم بلکل اچھے ہیں ہمیں ایک مطلب میرا اگر میں یہ بات کر رہی ہوں تو اس کا ہرگیز یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ آپ لوگی گونکیشن سکلز اچھی نہیں ہیں ہمیں امپروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے میں خود بہت سیکھتی ہوں اسی لئے میں نے یہ سوچا کہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ بات کریں گے اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو مجھے کامنٹس میں آپ ضرور بتائیں آپ سوال پوچھیں میں آپ کو اس کے بارے میں جواب دوں گی اور ہم بلکے انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے کی زندگی کو امپروف کریں گے اپنا بہت سا کیا رکھے گا تینکیو بیری مچ اللہ حافظ